السلام علیکم پیارے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آل ٹائپس میڈیسنز اور میں ہوں آپ کی خدمت میں حضرت بروٹر تارک پلال امید کرتا ہوں کہ پہلے کی طرح سے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے جس میڈیسن کا رویو لے کر آئیں اس کا نیم ہے جی اچار الہمن جی اچار الہمن اس کا نیم ہے اور یہ ایک ہومیوپیتک میڈیسن ہے اور یہ خاص طور پر لیور کے لئے استعمال کی جاتی ہے اگر آپ کا لیور سسٹم ٹھیک نہیں ہے آپ کے جگر میں کسی قسم کی کوئی بھی خرابی ہے آپ کے جگر میں سوزش ہے تو اس کے لئے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہائپی ٹیٹس اے بی اور سی کے لئے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جرکان کے لئے یہ بہت ہی اچھی اور افکٹی میڈیسن ہے اور بہت ہی تھوڑے دنوں میں آپ کو جو ہے اس کا اثر جو ہے صاف نظر آئے گا اور یہ بہت ہی اچھی اور افکٹی میڈیسن ہے جگر کے لیے اگر آپ کے جگر میں سوزش ہے اگر آپ کے جگر میں بہت زیادہ گرمی ہوگی ہے آپ کو پشاپ جو ہے وہ بہت زیادہ جل کر اور پیلی رنگت کا آتا ہے جگر کی خرابی کی وجہ سے تو اس کے لیے یہ بہت ہی اچھی اور افکٹی میڈیسن ہے اگر آپ کو بہت زیادہ قبض رہتی ہے حاسمہ خراب ہے اور آپ کا لیور سسٹم جو ہے ساتھ میں وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا آپ کا جگر جو ہے وہ خون صحیح طرح سے نہیں بناتا اگر آپ کو بہت زیادہ کمزوری ہے خون کی کمی ہے تو اس کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی زیادہ اور اچھے اس کے ریزلٹ ہیں اور اس کے فائطے ہیں اس کا کسی قسم کا کوئی بھی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے ہر عمر کی افراد مرد عورتیں اور بچے اس کو استعمال کر سکتے ہیں حاملہ عورتیں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور دودھ پلانے والی عورتیں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی اس کا سائیڈ پیکٹ نہیں ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے جگر میں بہت زیادہ سوزش ہے اور آپ کے پاؤں جو ہیں ان میں بہت زیادہ سوزش ہو جاتی ہے آپ کے جگر کی خرابی کی وجہ سے اور اگر آپ کو بہت زیادہ ہیپی ٹائٹس ہو چکا ہے آپ کا کلر بہت زیادہ ڈال ہو چکا ہے تو اس کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور یہ میڈیسن جو ہے یہ جگر کی خرابی کی وجہ سے جتنی بھی علامات اور بیماریاں جسم میں نمودار ہوتی ہیں یہ سب کو ٹھیک کرے گا مثلا کہ اگر آپ کو ہیپی ٹائٹس کی وجہ سے اگر آپ کا رنگ جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے تو وہ بھی جو ہے اس کے استعمال سے ٹھیک ہو جائے گا آپ کا کلر بھی جو ہے فیر ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کے جسم میں کھون کی کمی ہو گی ہے تو اس کو بھی یہ پورا کرے گا آپ کے جگر کے نظام کو بہتر کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ کو یرکان کی وجہ سے فیور رہتا ہے بخار رہتا ہے تو اس کو بھی یہ ٹھیک کرے گا اور آپ کو بخار بار بار نہیں ہوگا اس کے علاوہ جو ہے جگر اور پتہ دونوں کی سوزش کے لیے یہ بہت ہی اچھو اور فیکٹی میڈیسن ہے یہ جگر کے بڑھ جانے کے لیے بہت ہی مفید ہے جگر کی افعال کو یہ بہتر بناتی ہے اور حازمے کو درست کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے جگر میں سوزش ہوگی ہے اور یا کہ آپ کا جگر جو ہے بڑھ گیا ہے تو اس کے لیے بھی یہ مفید میڈیسن ہے جگر کے بڑھ جانے کی وجہ سے آپ کے پاؤں جو ہیں ان میں بھی سوزش آ جاتی ہے اور جب آپ پیدل چلتے ہیں تو آپ کو جو ہے پاؤں کے اندر بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور سوزش آپ کو فیل ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ کے سر میں بھی آپ کو باریپن فیل ہوتا ہے آپ کو سر میں جو ہے ہمیشہ درد رہتی ہے گیس بنی رہتی ہے تو ان تمام ساری علامات کو یہ ٹھیک کرے گی اور آپ کے جو ہے لیور سسٹم کو بہتر کرے گی یہ سارے اس کے فائدے ہیں اس کے علاوہ بخار بھی آپ کو بار بار نہیں ہوگا ہر قسم کے ہائپی ٹیٹس کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے اس کے علاوہ جگر اور پتے دونوں کو یہ ٹھیک کرتی ہے دونوں کی سوزش کو یہ ٹھیک کرے گی اور حازمے کو بھی درست کرے گی اس کے بہت زیادہ اس کے یہ فائدی ہیں جگر کے حوالے سے اور اس کا کوئی بھی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے اور ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میڈیسن کے ساتھ آپ نے پرہیز کون کون سے کرنا ہے اگر آپ کو خدا نہ خواستہ ہائپی ٹائٹس ہو گیا ہے اے ہے بی ہے یا کہ سی ہے یا کہ اس کے علاوہ آپ کے جگر میں گرمی ہے جگر صحیح طرح سے کام نہیں کرتا آپ کو بہت زیادہ قبض رہتی ہے یا کہ آپ کو بار بار بخار ہو جاتا ہے یا کہ آپ کے جگر میں سوزش ہو گی ہے کوئی بھی جگر کی آپ کی علامات ہے کسی قسم کی کوئی بھی آپ کی جگر کی بیماری ہے تو اس کے لیے آپ اس کو استعمال کریں اور ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس میڈیسن کے ساتھ جو ہے پرہیز کون کون سا کرنا ہے جب بھی آپ کو ہائپی ٹائٹس ہو یا کہ جگر کا کوئی بھی مسئلہ اگر آپ کو ہو جاتا ہے تو آپ نے پرہیز جو ہے لازمی کرنا ہے پرہیز آپ نے کون کون سا کرنا ہے یہ آپ جو ہے ذرا دھیان سے سنیے گا پرہیز جو ہے وہ دعا سے جو ہے زیادہ بہتر ہے اور دعا بھی لازمی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے جو پرہیز کرنا ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے الکوہل کا استعمال نہیں کرنا کسی قسم کی کوئی بھی آپ نے جو ہے ڈرنکنگ نہیں کرنا ہے آپ نے اس کے علاوہ جو ہے بازاری کورڈ رنگز جو ہیں ان کا بھی آپ نے بالکل استعمال نہیں کرنا اس کے علاوہ آپ نے میڈ کا استعمال نہیں کرنا آپ نے حازمی دار چیزیں کھانی ہیں سبزیوں کا استعمال کرنا ہے آپ نے فروڈ کا استعمال کرنا ہے سلاد بغیرہ کا آپ نے استعمال کرنا ہے سبز پتے والی جو سبزی ہیں ان کا استعمال کریں آپ اس کے علاوہ آپ نے جو پرہیز کرنا ہے وہ آپ نے جو ہے سپائزی جو چیزیں ہیں ان سے آپ نے بالکل پرہیز کرنا ہے فاس فوڈ جو ہیں ان سے آپ نے پریز کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے جو ہے ریڈ چلی جو ہے لال مرک جو ہے اس کا زیادہ استعمال نہیں کرنا اویلی چیزیں جو تلی ہوئی چیزیں ہیں ان سے آپ نے پریز کرنا ہے بادی اشیاء جو ہیں ان سے آپ نے پریز کرنا ہے اپنی حازمے کو درست رکھنا ہے قبض وغیرہ جو ہے آپ کو آپ نے نہیں ہونے دینی اگر آپ کو قبض ہے تو قبض کی میڈیسن بھی آپ جو ہے اس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کی آنتیں کمزور ہیں بہت زیادہ قوض رہتی ہے تو اس کے ساتھ آپ جو ہے آنتوں کی بھی میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں اور آپ جو ہے قوض کی میڈیسن بھی لازمی استعمال کریں اگر آپ کا حازمہ بہت زیادہ خراب ہے تو اگر جو ہے آپ کو جگر کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ نے یہ ساری چیزیں جو ہے ان کا اپنے پرہیز لازمی کرنا ہے جو بھی ہم نے آپ کو شیئر کیوں اور ابھی دوستو ہم آپ کو جی اچار الیون کا طریقہ استعمال بتا دیتے ہیں طریقہ استعمال اس کا یہ ہے کہ جب بھی آپ کو جگر کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے صبح دوپہر شام تین ٹائم جو ہے بیس بس کترے جو ہیں جی اچار الیون کے آپ جو ہے ہاف کپ تازہ پانی میں اچھی طرح سے حل کر کے جو استعمال کر سکتے ہیں بہتر ہوگا کہ آپ جو ہے کھانا کھانے کے دس سے پندرہ منٹ بعد آپ اس کو اگر استعمال کرتے ہیں تو آپ کے لیے جو ہے زیادہ آپ اس کو جو ہے ایک دن میں چار بار بھی استعمال کر سکتے ہیں ہر عمر کی افراد اس کو استعمال کر سکتے ہیں بڑے بچے اور عورتیں اور حاملہ عورتیں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کا کسی قسم کا کوئی بھی سائیڈ فکٹ نہیں ہے ابھی ہم آپ کو جی اچار الیون کی پرائز بتا دیتے ہیں کہ یہ بیس ایمل کی پیکنگ میں آتی ہے اور یہ آپ کو پاکستان کے کسی بھی اچھے ہومیوپیٹک سٹور سے آسانی سے مل جائے گی اور اس کی ابھی کی پرائز ہے تین سو ستی روپے تری سیمنٹی روپیز میں یہ آپ کو پاکستان کے کسی بھی اچھے ہومیوپیٹک سٹور سے آسانی سے مل جائے گی تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند دیئے تو آپ ہمارا چینل جو ہے وہ لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی آنے والی کسی بھی قسم کی جو میڈسن کی انفارمیشن ہے وہ باس آنی آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ